لہور ہائی کورڈ نے پاکستان تحریک انصاف کی درخواست منظور کر لی عدلت کے مختصر فیصلے کے مطابق الیکشن کمیشن اسیملی تحلیل ہونے کے بعد نوے روز میں پنجاب اسیملی کے انتخابات کرانے کا پابند ہے اس عدالتی فیصلے کے بعد اب معاملہ انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس سے جناب آگے بڑھ چکا ہے اور اب بات ہو چکی ہے یہاں پر پہنچ چکی ہے کہ انتخابات کب یعنی کس تاریخ کو ہوں گے یعنی متوقع تاریخ کیا ہو سکتی ہے ویسے تو جناب دوران سمات الیکشن کمیشن کے وکیل نے بروقت الیکشن کروانے پر معذوری کا اظہار کیا تھا ان کا موقع تھا کہ تاریخ دینا الیکشن کمیشن کا کام نہیں جس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ جناب فنڈز نہیں مل رہے عملے کی ادم دستیابی کے ساتھ سیکیورٹی کے مسائل بھی ہیں سیکیورٹی کے لیے بھی جوانوں کی کمی ہے چیف سیکیٹری نے بھی اسازہ پر مشتمل عملہ دینے سے منع کر دیا ہے جب ہمیں فنڈز اور عملہ ہی نہیں مل رہا تو بھائی الیکشن کیسے کروائیں ہمیں الیکشن کروانے کے لیے چودہ عرب روپے کی ضرورت ہے قانون میں الیکشن کی تاریخ موخر ہو سکتی ہے ایک طرف الیکشن کروانے کے لیے چودہ عرب نہیں ہے دوسری طرف جناب معاملہ یہ ہے کہ ایمینیز ایم پی ایس کو ان کے حلقوں میں خرچ کرنے کے لیے نوے عرب روپے کی سکیم فرہام کی گئی ہے نوے عرب جو عراقین اسیمبلی کو فرہام کیے گئے ہیں ان میں چودہ عرب نکال کر الیکشن کمیشن الیکشن کروا سکتا ہے تیاریاں کر سکتا ہے تو پھر انتخابات کی تیاری کیوں نہیں کی جا سکتی اور رہی بات سیکیورٹی کی تو کیا ہم قطر فیفا ورلڈ کپ کے لیے سیکیورٹی بھیج سکتے ہیں ہم پی ایس ایل میچز کروا سکتے ہیں لیکن الیکشن میں سیکیورٹی نہیں دے سکتے ملک کے بدترین حالات نے پاکستانی عوام کو پی ڈی ایم سے اس قدر بدزن کر دیا ہے کہ وہ پی ڈی ایم کی جانب سے کوئی نئی آپشنز نہیں صرف اور صرف انتخابات ہی چاہتے ہیں جناب اسی پر مزید بات کریں گے ماہر قانون پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جناب لطیف خوصہ صاحب بھی موجود ہوں گے لیکن اس سے پہلے زرتاج گل صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں زرتاج صاحب اسلام علیکم کیسی ہیں آپ جی اسلام علیکم یہ بتائیے خوش ہیں آپ کل فیصلہ آیا لہور آئی کورڈ کی جانب سے آپ لوگوں نے پیٹیشن دائر کی تھی عدالت نے الیکشن کمیشن کو کہہ دیا پابند کر دیا بھائی الیکشن کروائی ہے کیوں نہیں کروائی اب عدالتی بہت شکریہ دیکھیں جی بائیس کروڑ عوام کی مستقبل کا فیصلہ ہے اور بائیس کروڑ عوام کو بندروازوں کی پیچھے اور کبھی برکے پہن کے اور کبھی بوٹ چاٹ کے اور کبھی ڈگی کے اندر بیٹھ کے جو ہے اور ضمیر فروشی کر کے بائیس کروڑ عوام کے مستقبل کو دعو پہ لگایا گیا اور چند خاندان کو جو ہے وہ فوقیت دی گئی اور وہ چند خاندان ساری دنیا کو پتا ہے کہ اس وقت لوٹ گسوٹ میں پڑے ہوئے ہیں ملک میں دوبارہ دشتگردی انہی کی وجہ سے آئیے امور مملکات ان سے چلائے نہیں جا رہے ان کا کام تھا ان لوگوں کو فکس کرنا لوگوں کو جو ہے وہ چادر و چاردی والی کو پامال کرنا لوگوں کو پردشتگردی کے پرچے کروانا لوگوں کو گولیاں مارنا آٹیکی لائن میں لوگوں کا دست و گریبان ہونا اور خود جو ہے وہ اشرت کرنا پاکستان کے خزانے کے اوپر کیونکہ پاکستان میں یہ بھی ایک ریکارڈ قائم ہونے والا ہے کہ ایک سنسری ہونے والی ہے کہ کتنے ان کے پاس وزیر مشیر اور جماعوں نے خصوصی ہو چکے ہیں اور یہ ایک غریب ملک ہے چالیس کے پاس کلمدان نہیں ہے جی ماشاءاللہ یہ بھی ایک ریکارڈ ہے نا پاکستان کے اوئیس ڈی منسٹر بھی موجود ہے پرٹفولیو کوئی نہیں ہے جھنڈے لگائے میں مرات پاکستان کے پیسوں کے اوپر ایش کرنی ہے لیکن پاکستان کے عوام پل جائے میں چاہوں گا آپ اس کو کنٹینیو کریں لیکن میں یہاں پر ایک چیز منچن کرنا چاہ رہا ہوں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کمرزبانکاری صاحب یہ ماشاءاللہ شو میں موجود تھے انہوں نے کہا کہ بہت سارے لوگوں کے پاس کلمدان نہیں ہے تو بہت سارے لوگ مرات بھی نہیں لے رہے ہیں تو میرا سوال یہ تھا کہ پھر ان کو ایڈجس کرنے کی ضرورت پھر کابینہ میں رکھنے کی ضرورت کیا ہے نہ وہ کلمدان ہے ان کے پاس نہ وہ ایش و اشرت والے مزے ہیں نہ پروٹوکول ہے نہ کوئی سیلری ہے تو پھر اس کی وجہ کیا ہے ہونے کی نہیں دیکھیں جی اس کی وجہ یہ ہے نا کہ چودہ چوروں کی جماعتیں جب آپس میں ملی ہمیں ہلوہ آپس میں بانٹنا ہے کسی کو جھنڈا دے کے خوش کرنا ہے کسی کو معاونے خصوصی دے کر خوش کرنا ہے کام تو آپس میں نہیں ہے لوگوں کا تو مشورہ ہی ہے بائیس کروڑ عوام کہتی ہے ہر روز اگر آپ نے ہماری غربت ہماری غربت کا مزاک کی اڑانا ہے ہر روز اگر آپ نے ہماری لاشوں کا مزاک اڑانا ہے ہر روز اگر دشتگردی پاکستان میں ہو رہی ہے آٹیکی لائن میں لوگ دسر سے دستو گریبان ہیں اور لوگ جو ہے وہ خودکشیاں کرنے کے اوپر مجبور ہیں غربت کی لکیر سے لوگ نیچے چل گئے ہیں تو وہاں تو بہتر ہے کہ اپنی کابینہ کے لیے یہ جتنی بھی چودہ جماعتوں کے ان کے پاس لوگ آئے ہوئے ان سب کے لیے ایک ہی دفعہ نوٹیفکیشن نکال دے اور کہہ دے کہ جیسے سب کو ہم نے فیڈرل منسٹر بنا دیوا ہے ایک ہی دفعہ پاکستان کے لوگوں کی جان چھوٹے جہاں تک آپ نے کسی اس کی بات کی ہے کسی نمائندے کی پی ڈی ایم کی کسی بندگی کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ او ایس ڈی ہیں یہ تو خود ان کے لیے شرم کا مقام ہے کہ منسٹریز ختم ہو گئی ہیں تینتیس پینتیس کے قریب منسٹریز ہیں لیکن اس کے بعد وجود بھی ان کے منسٹریز کے لائن ختم نہیں ہو رہی ہے آئی ایم ایف کی معاملے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آئی ایم ایف کی شرائط ہیں اس لیے ایک سو ستر عرب روپے کا منی بجٹ لانے کی بات کی گئی ہے اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس کو خوشخبری کے طور پر بتایا گیا کہ آئی ایم ایف سے ہمارے معاملات تے ہو گئے ان کا پہلا مطالبہ تھا بھائی اپنی کابینہ کم کریں اپنے اخراجات کم کریں وہ عوام کی بات بہت میں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ حکومت چلا رہے ہیں پہلے اپنے خرچے تو کم کریں لیکن وہ نہیں ہوتے نہیں وہ تو آئے نہیں ہے اس لیے وہ پاکستان کے عوام کے مفاد کے لیے تو آئے نہیں ہیں وہ تو لوٹ گسوٹ کے لیے آئے ہیں وہ تو چادر و چار دیوارے کو پامال کرنے کے لیے آئے ہیں پٹواری ذہن ہے پٹواری ذہن کہ ہم کتنی دفعہ بات سمجھا سکتے ہیں نالائک نکمے لوگ جو اس وقت عوام کے اندر بیٹھے ہوں ہیں یا تو ان کا خاصہ یہ ایک سپرٹی ان کی یہ ہے کہ وہ منی لانڈرنگ کر لیں یا چوری کر لیں یا لوگوں کی زمینوں کے پلاٹ کے اوپر قبضے کر لیں یا لوگوں کی ماں بہن بیٹیوں کو گالیاں دے دیں اس کے علاوہ ان کو کیا کام آتا ہے نہیں سمجھا سکتے نا بائیس پروڑ عوام کہتی ہے کہ جو عمران خان کا فیصلہ ہے کہ عوام کے پاس لے جاؤ میدان میں آؤ جس کے پاس ووٹے وہی جا کے عوام کے اندر بیٹھے یہی ہے جو ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی لیکن اب یہ بھی تو بات ہو گئی ہے کہ اب آپ الیکشنز کروان ہیں ہوں گے نہیں ہوں گے پہلے آپ لوگوں کے ذہن میں گمان تھا کہ شاید نہیں ہو پائیں گے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم اگر گراؤنڈ ریالٹیز کو چیک کریں نا ایک سو سترہ روپے کے بجٹ لگایا جا رہا ہے منی بجٹ کے طور پر ٹیکسز لگا دی جائیں گے اس سے مہنگائی کا سنام ہی آئے گا پیٹرول مزید بڑھے گا بجلی پر سبسیڈی ختم ہو جائے گی اور لوگوں کی جو بے روزگاری کا شریشو ہے وہ مزید بڑھ جائے گا اگر آپ اس وقت حکومت میں ہوتے اور آپ نے الیکشنز کروانے ہوتے پنجاب اور کیپی میں تو آپ یہ قدم اٹھاتے ہیں میں قدر نظر تمام سیاسی جماعت میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ایک سنس کیا کہتی ہے جماعت کس مو سے جائیں گے عوام کے پاس کیا کہیں گی ان کے پاس تو کوئی سیاسی حل نہیں ہے کوئی آئینی حل نہیں ہے یہ پاکستان کو تو نہیں لکھ جا سکتے ایک واحد علیہ کہ جنرل الیکشن کیا جائے تاکہ پانچ سال عوام کو کوئی سکہ چین ملے دیکھیں ہماری جب حکومت تھی تو ہماری حکومت میں تو ٹین بلٹری سنامی بھی چل رہا تھا احساس پروگرام کے چودہ آزار بھی مل رہے تھے دس بڑے ڈیم بھی بن رہے تھے انساس صحت کار بھی دیا جس میں دس لاکھے ہیلتھ انشونس بھی تھی پاکستان کے عوام کو یوت پروگرام بھی چل رہا تھا کسان پروگرام بھی چل رہا تھا اتنی ساری چیزیں چل رہی تھی تو مجھے یہ بتایا ہے نا جاوید چونسی صاحب اپنے آرٹیکل میں لکھ رہا ہے کہ جو ملاقات ہوئی ہے اس میں خان صاحب کی حکومت جانے کے بعد ان کے بعد ہم نے شواہد رکھے کہ آپ کی حکومت چلتی رہتی تو پاکستان ڈیفولٹ کر جاتا اس کو جسٹیفائی کرے ناظرہ نہیں اس کو تو کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ایک اقلے کل اپنا آپ کو کوئی سمجھتا ہے اور اس نے ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے پاکستان کی عوام کے مفاد کے اندر فیصلہ کیا عوام سے پوچھا ہے عوام تو کہتے ہیں ہم عمران خان کے ساتھ ہیں عوام تو کہتے ہیں جنرل الیکشن اللہ جب بائی الیکشن ہوتا ہے جب پاکستان میں کوئی الیکشن ہوتا ہے تو پاکستان تیریک انصاف جیت جاتی ہے وہاں پہ تو یہ چوروں کی جماعتیں نہیں جیتی ہے اور آپ کو بھول پسند ہے جو آپ کو بھول چاہتے تھے آپ لوگ کو وہ پسندے تھے جو برکہ پہن کر آتے تھے آپ کو وہ پسندے تھے جو چالیس چالیس کروڑ کا ضمیر فروشی کر کے آئے ہوئے تھے یہ تو پاکستان کے عوام نے آپ کو منڈیٹ نہیں نہیں آتا آگے بڑھتے ہیں 43 اراکی نے قومی اسیمبلی جن کے استیفے آپ لوگوں نے دیئے لیکن آپ نے کہا بھائی ان کو منظور نہیں کرے ہم قومی اسیمبلی میں آنا چاہتے ہیں آپ سپیکر آفیس بھی گئے آپ الیکشن کمیشن کے آفیس بھی گئے آپ کی سنوائی نہیں ہوئی اور اگلے ہی دن ان کو ایکسپ بھی کر لیا گیا اور پھرتی دکھاتے ہوئے ان کو ڈی نوٹیفائی بھی کر دیا گیا اماملہ عدالت میں گیا عدالت نے ڈی نوٹیفیکیشن کے حوالے سے تو کہہ دیا کہ جناب یہ غلط ہوا ہے لیکن سپیکر کے فیصلے کو کہا ہے کہ جناب انہوں نے اگر ایکسپٹ کیا ہے تو وہ صحیح کیا ہے آپ لوگوں کا اگر اس وقت میں ہی دیکھوں تو یہ 43 اراکین اسیمبلی میں تو نہیں جائیں گے نہیں دیکھیں ہمارا تو اسیمبلی میں جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہمارے ایک صرف مقصد تھا کہ آپ نے جس کو آپ نے کہا ہے کہ یہ جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ تو بیسکلی پی ای ملین کی ٹکٹ پہ جو ایوالکشن لڑنا جاتا ہے وہ تو خیر جو فیصلہ بات جائیں گے تو ان کو لکھ پتا جائے گا راجہ زیاد صاحب کہتے ہیں بی ٹی ای مجھے اگر ٹکٹ دے گی تب بھی نہیں لوں گا آپ کا دینے کا ارادہ ہے ٹکٹ ان کو